مووی کے سٹارٹ میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے دو پولیس والے لگے تھے وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس آدمی کو ایک گھر نظر آتا ہے وہ اس کا ڈور نو کرتا ہے تو کرسٹوفر نام کا آدمی ڈور اوپن کرتا ہے یہ آدمی اس سے چھپنے کے لیے ہیلپ مانگتا ہے کرسٹوفر اسے اپنے سٹور روم میں چھپا دیتا ہے کرسٹوفر کی وائف برین آتی ہے کتنی دیر میں پولیس والے بھی ان کے گھر آ جاتے ہیں ان کے نام کارل اور ہرمائن ہوتے ہیں یہ دونوں کرسٹوفر سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہیں اس کی بیٹی چیری بھی ہوتی ہے یہ پولیس والے پورے گھر کی تلاشی لیتے ہیں مگر ان کو وہ آدمی کہیں نہیں ملتا پولیس والے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد کرسٹوفر اس آدمی کو سٹور روم سے نکالتا ہے یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں ایک ریسرچر ہوں یہ آدمی اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا وہ اس سے کچھ دن یہاں رکنے کو کہتا ہے وہاں کرنل آ جاتا ہے کرسٹوفر اپنی وائف کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور اس آدمی کو چھپا دو یہ گھر آتی ہے اس آدمی کو چھپانے کے لیے کرنل کرسٹوفر سے بات کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اس روم میں جاتا ہے جہاں اس کی وائف ہوتی ہے یہ اس کی وائف سے کہتا ہے کہ آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیں مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے کرنل اسے بتاتا ہے کہ میں ہیومن لائف ریڈکٹر ہوں جو بھی جھوٹ بولتا ہے میں اس کو اس کی آنکھوں سے پہچان لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے مگر کرسٹوفر اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے لگ بھی رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کرنل دوبارہ اس سے وہی بات پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں پتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتا دو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کرنل اور اس کے دو پوریس افیسر گھر کی تلاشی لیتے ہیں پھر یہ جاری کے روم میں چلے گئے تھے جاری انہیں دیکھا ڈر جاتی ہے کرنل جاری کو گیم کھیلنے کا کہتا ہے یہ کرسٹوفر سے دوبارہ پوچھتا ہے لیکن اس نے پھر اس کی بات کو اگنور کر دیا اب کرنل کرسٹوفر کے روم میں آتا ہے وہ آدمی ان دنوں کی باتیں سن رہا تھا یہ آدمی اپنے پاؤں کو پیچھے کرنے لگتا ہے تو غلطی سے اس کا پاؤں ڈیکوریشن پیس پر لگ جاتا ہے کرنل کو گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ چھت پر گولی چلاتا ہے تو وہ آدمی وہیں ختم ہو جاتا ہے اب کرنل کرسٹوفر اس کی وائف کو مار دیتا ہے کرنل اس کی بیٹی چیری کو مارنے کے لیے جاتا ہے مگر جاری وہ بک لے کر باگ جاتی ہے کرنل اس کو باگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس پر گولی چلاتا ہے لیکن یہ باگتی چار ہی تھی جاری باگتے ہوئے ایک ٹوائے شوپ میں آ جاتی ہے اسے وہاں ایک اول مین نظر آتا ہے اور وہ بک اسے دے دیتی ہے وہیں جاری ختم ہو گئی تھی ٹوائے میکر جاری کو دفنا دیتا ہے نیکس دے ٹوائے میکر اپنی شوپ پر آتا ہے یہ خود ہی ٹوائے بناتا تھا اور انہیں خود ہی بیچتا تھا اور اس کی شوپ اتنی زیادہ نہیں چلتی تھی اس نے اپنی شوپ پر کام کے لیے ایک لڑکی رکھی ہوتی ہے اس کا نام کن تھا لیکن یہ اسے بھی سیلری نہیں دے سکتا تھا یہ کن کو اپنی بیٹی کی طرح مانتا ہے اس رات ٹوائے میکر کے مائن میں اس بک کا خیال آتا ہے جب وہ اس بک کو کھولتا ہے تو اس بک میں ایک ایسا عمل لکھا تھا اس کو پڑھنے سے کسی کو بھی زندہ کر سکتی ہیں یہ ٹوائے میکر اپنے ٹوائے پر ٹرائے کرتا ہے اس کا نام روبرٹ تھا جب وہ کچھ سیل اس پر پڑھتا ہے اس روبرٹ میں جان آ جاتی ہے نیکس دے ٹوائے میکر کن کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک روبرٹ کو زندہ کر دیا ہے ٹوائے میکر کن کو روبرٹ کے بارے میں بتاتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو چکے ہو ٹوائے میکر روبرٹ کو کن کے سامنے بلاتا ہے روبرٹ کن کے سامنے ایکٹیویٹ نہیں ہوتا کن سوچتی ہے کہ اب ٹوائے میکر کو ریسٹ کرنی چاہیے اس کے بعد کن اپنے کام میں لگ جاتی ہے وہیں اسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی جب وہ دیکھتی ہے وہ روبرٹ ہوتا ہے روبرٹ پینل لے کر کن کو مارنے لگتا ہے جتنے میں ٹوائی میکر آ جاتا ہے اور روبرٹ پر غصہ کرتا ہے روبرٹ سے کہتا ہے کہ یہ ہماری فرینڈ ہے یہ یہاں سے چلا جاتا ہے کن ٹوائی میکر کو بتاتی ہے کہ اب میں یہاں کام نہیں کروں گی کیونکہ میں کسی مسئیبت میں پڑھنا نہیں چاہتی اور نہ ہی تم مجھے سیلری دیتے ہو کن شوپ چھوٹ دیتی ہے دوسری طرف کرنل بہت غصے میں ہوتا ہے کیونکہ اسے وہ بک نہیں مل رہی تھی کرنل اپنے اسسسٹنٹ کو کہتا ہے جو کوئی بھی جیری اور اس بک کے بارے میں پتا کرے گا میں اسے انام میں دو تھاؤزن ڈالر دوں گا ادھر ٹوائی میکر پریشان تھا کیونکہ کن شوپ چھوٹ کر چلی گئی تھی اور ٹوائی میکر اسے ہی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہے ٹوائی میکر بک کے اس عمل سے دو اور ڈول میں جان ڈال دیتا ہے روبرٹ سے کہتا ہے کہ اب ہماری فیملی ہوگی ٹوائی میکر پھر یہ سپیل پڑتا ہے دو اور ڈول میں جان ڈال دیتا ہے ایک کا نام ڈوم اور دوسری کا نام اینابیلا ہوتا ہے ٹوائی میکر بہت خوش تھا کہ اب ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے پھر کرنل کو بتایا چاہتا ہے کہ ایک لڑکی آئی ہے جو اس بک کے بارے میں جانتی ہیں کرنل اس لڑکی کو لانے کا کہتا ہے یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کن تھی کن پیسوں کے لالچ میں آ کر اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کن اسے کہتی ہے کہ ٹوائی میکر نے اس بک سے ڈول کو زندہ کیا ہے کن اسے پیسے مانگتی ہے کرنل اسے پیسے دے کر اسے ختم کر دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم ٹوائی میکر کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ کارل اور ہرمائن ٹوائی میکر کے پاس جاتے ہیں انہوں نے اسے پنچ مارکر بہوش کر دیا تھا ان کو ٹوائی میکر تو مل جاتا ہے لیکن بک پھر بھی نہیں ملتی ہرمائن بک کو تلاش کرنے کے لیے رک جاتا ہے کارل ٹوائی میکر کو لے کر کرنل کے پاس آ گیا تھا اور ہرمائن بک کو تلاش کرنے لگا تھا پیچھے سے روبٹ آ کر ہرمائن کو مار دیتا ہے ٹوائی میکر کو کرنل کے سامنے لائے جاتا ہے کرنل اس سے انویسٹیگیشن کرتا ہے دوسری طرف رچ کارل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں کرنل کو تلاج کر رہا تھا وہیں کچن سے عجیب سی اوازیں آتی ہیں رچ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ پیچھے سے روبرٹ اور اینابیلا اس کو مار دیتے ہیں ادھر کرنل ٹوائی میکر کو پنچ مارتا ہے اور اس سے جیری کے بارے میں پوچھتا ہے اگر ٹوائی میکر جیری کے بارے میں کچھ نہیں چانتا تھا کرنل کے بار بار کہنے پر ٹوائی میکر بتاتا ہے جیری نام کی لڑکی نے مجھے بک دی تھی اس کے بعد وہ مر گئی میں نے اس بک سے عمل کر کے ان ٹوائیز کو زندہ کر دیا ٹوائی میکر کرنل کو سب کچھ بتا دیتا ہے کرنل ٹوائی میکر پر گولی چلاتا ہے روبرٹ آ کر کرنل کے بوڈی پارٹ پر راڈ مار دیتا ہے جس سے کرنل کی بندوق نیچے گٹ گئی تھی ڈوم اور اینابیل کرنل کے پاؤں پر مارتے ہیں جبکہ روبرٹ کرنل کے سر پر گولی مار دیتا ہے اب یہ ٹوائی میکر کے پاس جاتے ہیں اتنے میں وہ مر چکا تھا اب یہاں ٹوائی میکر کی بوڈی پڑی ہوئی تھی جس پر ٹوائی میکر یہ عمل کرتے ہیں اس عمل سے ٹوائی میکر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے ٹوائی میکر کافی خوش تھا کہ میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں آخر میں دکھایا جاتا ہے ٹوائی میکر اور یہ ٹوائی میکر اور یہ ٹو جنگی کا آغاز کرتے ہیں اور یوں مووی کے انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سور کریں